اسلام علیکم سٹوڈنٹ سمیت و آپ سب خیرست ہوں گے اردو قوائد میں ہم پڑھیں گے حروف لفظ لفظ کی اقسام اور کلمے کی اقسام تو حروف کسی کہتے ہیں کسی بھی بنیادی آواز کے نام کو حروف کہتے ہیں جسے علیف بے تے سی اور جیسے اس میں مثال عظیمی ہے علیف بے جیمدار رے سین بغیرہ یہ سب حروف ہیں حروف کسی کہتے ہیں حروف کے متصل مجموعے کو لفظ کہتے ہیں متصل کا مطلب ہے چھوڑا ہوا میلا ہوا حروف کے متصل مجموعے کو لفظ کہتے ہیں جسے کہ کاف تے علیف اور بے لفظ نہیں ہے جب تک ہم کاف تے علیف اور بے کو ملا کر لکھیں گے تو پھر یہ کتاب بن جائے گا مطلب یہ ایک لفظ بن جائے گا لفظ کی کتنی اقسام ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں ایک بامائنے اور دوسرا بے مائنے تو بامائنے کیسے کہتے ہیں بامائنے کیسے کہتے ہیں کلمے کو ٹھیک ہے جو بامائنے لفظ ہوتے ہیں اسے ہم کلمہ کہتے ہیں جیسے پانی روٹی کالا سچ وغیرہ ٹھیک ہے اور محمل کیسے کہتے ہیں بے مائنے لفظ کو محمل کہتے ہیں یہ الفاظ بامائنے الفاظ کے ساتھ اضافے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے پانی وانی روٹی ووٹی کالا کا لوٹا سچ موچ وغیرہ اب اس کے اندر جو وانی بوٹی کلوٹا موچ یہ سب جو ہیں یہ محمل الفاظ ہیں کیونکہ ان کے کوئی بھی معنی نہیں ہوتے اب کلمے کی اقسام دیکھ لیتے ہیں کلمے کی تین اقسام ہیں اسم پیر اور ہر پیلے بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے مزید ہمارے کے پڑھ لیتے ہیں ٹیٹیل میں کہ اسم کسی کہتے ہیں اسم کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں جیسے کسی شخص کا نام ہے فیصل علی ٹھیک ہے اور کسی چیز کا نام ہو سکتے کتاب میز اور کسی جگہ کا نام ہو سکتے فیصل آباد کراچی اسلام آباد وغیرہ ٹھیک ہے فیل کسی کہتے ہیں کام کو کہتے ہیں جیسے آپ ورب کہتے ہیں انگلیش میں آپ ورب کہتے ہیں ورب means work کسی طرح فیل کے معنی کام کے ہیں ایسا کلمہ جسے کسی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کے معنی زمانے کے لحاظ سے پایا جائے اسے ہم فیل کہیں گے ٹھیک ہے زمانے کے لحاظ سے کس طرح یعنی وہ جو فیل ہے یعنی وہ جو کام ہو رہا ہے یا تو حال میں ہو رہا ہے پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا ماضی مطلب پاس میں ہو رہا ہے یا پھر فیوچر میں ہوگا مطلب مستقبل میں ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ جاتا ہے یہ گیا تھا اور یہ جائے گا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے حال ماضی اور مستقبل ٹھیک ہے تو کوئی بھی کام پایا جاتا ہے مگر اسے ہمیں اس کے زمانے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس زمانے کی بات کی جارہے اس میں پریزنٹ کی پاسٹ کی یا پھر فیوچر کی اب آگئے حرف ایسا لفظ جو خود بے معنی ہو مگر الفاظ کے درمیان استعمال ہو کر بات کو ماں مقصد بنانے کا سبب بننے حرف کہلاتا ہے سٹوری حرف کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کا کے کی کو نے تک اور سے وغیرہ ٹھیک ہے جیسے ہیرہ اپنے والد کو خط لکھتی ہے تو اگر اس کے درمیان میں کو نہیں ہوگا تو یہ جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پھر اس طرح سے بن جائے گئے حرف اپنے والد خط لکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بامائنے بناتا ہے کسی بھی جملے کو اس کے خود کے کوئی معنی نہیں ہوتی مگر یہ اسی مول فیل وغیرہ کو مناتا ہے